یاکر آمد و یاکر نستانی میرے پاکستانیوں ابھی ہم نے جو ہم میٹنگ کرتے ہیں کرونا وائرس کے اوپر ہماری ٹین کے ساتھ ہماری ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارے ایکسپورٹز کے ساتھ اور جو ہنسوہ و سسائی انفرومیشن لے کے لئے فیڈ بیک کرتی ہیں تو ابھی ہم نے میٹنگ ختم کی تو میں نے سوچا کہ بہت ضروری ہے میں ان حالات میں آپ کے سامنے ہوا اور آپ کو بتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہماری کیا تاثرات ہے ہم جا کے درے کیا کیا تو اٹھا رہے ہیں اور ہم سب کو یہ احساس ہے کہ افسوس سے ہمیں کہنا کرتا ہے کہ جو ابھی تک پاکستان میں جو انوار تھی وہ اتنی زیادہ لے تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پر ساکتے ہیں لیکن میں اب سب کے سامنے کہا جاتا ہوں کہ ہمیں یہ پتا تھا یہ ہوگا ہمیں میں ہمیشہ آپ کے سامنے آکے کہا کہ ہم جو کرونا وائلس ہے جو سالی دنیا میں ہم دیکھ رہے تھے پاکستان میں بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ ٹائم کے ساتھ بڑھتی جائیں گی کیونکہ وائلس ٹائم بھی جا رہی ہے اور جب ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ جب ہم لوکڈاؤن کو آہستہ آہستہ بھولیں گے تو اسی طرح انفیکشن بھی بڑھتی جائے گی میں نے ابھی اس کیے میں نے کہا کہ آج نیام سے بات کروں کیونکہ مجھے بڑا سورس ہے گا یہ میرے ٹرام پہلے تو میڈیا نے کہا کہ اس کو تنقید کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی بھی بات دیکھیں جو ہماری آپسیشن وہ دیکھیں کہ ہماری ایسے دکتا ہے کہ یہ جاتے ہیں کہ زیادہ ایسپورٹ میں ہم باتوں کرونا سے زیادہ مشمالات آئیں بلوکڈاؤن کی بجا سے ایکانومی بیٹس ہے تھا کہ کسی رنگ کی طرح یہ اسی قومت کی تنقید کرسکے ہیں جس طرح ہمارا ایک بڑے اپپوسیشن کے بھاگے بھاگے لننن سے حاپس ہے ماسک پینا ہوا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ہیں اور یہ ہوئی دیداری کہ بس آپ میں بتاؤں گا کیا ہوگا تو اللہ کا کرن یہ تھا کہ پاکستان میں تو حضاد تھے اور جو ہمارے حضاد رہے ہیں تو یعنیہ سے بہت بہتر ہے آپ اگر ملک پہ دیکھیں امریکہ پہ دیکھیں یورپ پہ دیکھیں جو چائنہ میں شروع میں بہتا ہے تو پاکستان کے تو نسبتنے بہت بہتر ہے تو اللہ کیسے رات تھا کہ اس کا بھی جس طرح کشمیر شروع کا بھی فائدہ ہو رہا کہ تو پریشن رائز کر رہا تھا اور اس میں منصف کوئی دیا کہ اپنی کرپشن بچا لے گئے اور اس باری بھی مجھے یہ داثر دیا کہ لوگ انہاں ملک مشکل پہ ہیں لیکن یہ پوری پوری کیا شکر نہیں ملک مشکل پہ تو جیسے جیسے ہم بڑھ رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جاناں گورنٹ کی پوریسیز ٹھیک لیں گورنٹ کی فیلوز جائے ہیں گورنٹ کی پوریسیز جائے ہیں گورنٹ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے اور یہ کہ جیسے جیسے کہ زیادہ آنواد ہوتی ہیں تو یہ گورنٹ کی پسکت ہو میں اسی یاد آپ کے ساتھ بات کروں کہ ضروری آپ کو سمجھنا ہوں اور میں یہ اپنے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتی مجھے خوشی ہے جیسے میری ٹیم نے ان تیم مینے کے لیے بقیادہ کنسلٹیشنز کر کے مشاورت کر کے صبحوں کے ساتھ ڈاکٹروں کے ساتھ ایکسپرٹس کے ساتھ ہر روز بیٹھے ہیں جیسے انہوں نے گائیڈ کیا ہے میں نے ساری دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جس طرح دنیا نے مقابلہ کیا ہے برطانیہ کو دیکھا ہے امریکہ کو دیکھا ہے میں یہ اپنے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے فخر اپریٹیو کیوں گا ہے انہوں نے زبر دست قسم کا انیلسٹ کیا اور جو جو ہم قدم اٹھانے کے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بڑے خوش قسمت رہے ہیں کہ ہمارے دنسٹر کے لوگ ہیں جتنی مسلسلش بائیس آتے ہیں اور ہم پریشر میں نہیں آئے پڑا پریشر تھا ابھی بھی جو ہمارے محاجروں کو کہتے ہیں جی پہلے روک ڈاؤن کر دینا چاہئے تھا کوئی کہتے ہیں روک ڈاؤن روک ڈاؤن روک ڈاؤن جس طرح ہروں درد تو میں آج آپ کے سامنے کی کہ اللہ حق ہے میں آپ کے سامنے نہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کدر کتنا بچے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی قبر پریشر پر نہیں آئی اور ہم نے بہت روک ڈاؤن نہیں کیا جو کئی ملکوں میں خاص طور پر ہمارے ہمسائے اندوستان نے کیا میں بار بار آپ نے کہتا کہا پہلے دن سے کہ ہمارا مسئلہ ملک سے چائنا سے امریکہ سے مختلف ہیں کیونکہ پچیس فیصل پریستانی قربت کی رکیر سے نیچے ہیں تو جب ہم روک ڈاؤن کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچا چاہئے کہ لوک ڈاؤن جس طرح ہے عذابی نیو کیوں برا تھا میں آپ پہلے دن سے کہتا تھا کہ ہمیں تو یہ ہے کہ ایک طرح سے ہم نے لوگ کرونا سے بچا رہے ہیں دوسری طرح سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت بہنی ہے اور غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا اس سے بچا رہے ہیں میں پہلے دن سے آپ کیا رہا ہوں اور ہمارے جو مخالد میں کو تنقید کرتا ہے وہ مجھے بڑا پتاک کرنی پڑے گی میں نے چار ہفتے میں مسلسل تنقید کرتی کہ جی لوگ ڈاؤن تھی نہیں کرنا پتہ لیے اس کو کیا کرنا ہے آج جنا دیکھیں انا رہا کر آج ایک سویچ ہٹی گئی اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے اندر جب انہوں نے راک ڈاؤن لگایا اور آپ کو پتہ ہندوستان نے راک ڈاؤن کیے سکھیا ایک گاؤن انہوں نے جھوپجے کہا جا رہا تھا انہوں نے گرفتے لگا دیا بڑے گئی ہندوستان اب اس اب آپ کے سامنے اس راک ڈاؤن سے کیا ہوا ہندوستان کی لوگوں کو یہ سنے کیا ہوں اور یہ سنے کیسے کیوں اس میں ایکسپرٹس تے یونیورسٹی آف پیلسلوینیا یونیورسٹی آف شیٹاگو اور مانویر بیسٹ ایک مانٹرین دیکھ انڈین ایکانومی ایک انہیوں اینجیشن سی ایم آئی ای انہوں نے سرویر میں کیا چکل سامنے ہیں یہ اس راکڈاؤن جو انہوں نے بڑا سخت راکڈاؤن کیا جو مجھے کہا دا رہا تھا پر پاکستان اور ابھی بھی تدکیر کا ہے کہ انہوں نے وہ کٹلتے ہیں تو یہاں شاید لیکن دیزی سے نہ پیلتے ہیں یا اب جو پیلتے ہیں دیزی سے تو پاکستان میں نہیں پیلتے ہیں تاکہ کرنے سے پہلی چیز چوراسی پیسز ہندوستان کے گھرانے ان کو ان کی آمری میں نقصان ہوئے رہا ہوں لیکن یہ تاں خوفنا بات نہیں ہے تو اگلی بات چونتیس پیسز گھرانے ہیں یعنی جو نجلہ حریم تبکار چونتیس پیسز گھرانوں کے ادر آج یہ سنت پہ آرہی سرویٹ مطابق کہ ادر ان کو اس وقت اندار نہ کی گئی وہ گزارہ نہیں کر سکے گئی اگر دو ہفتے میں اندار نہ کی گئی وہ گزارہ نہیں کر سکے گئی یہ سرویٹ یہ سرویٹ کہہ رہی ہے کہ اس ڈروپ ڈاؤن کی وجہ سے جو اجمان حالات ہیں اور اس کے لابے تقریباً تین کروڑ نوجوان جو بیس سار کیوں کی تیز وقت بیس سار کے ادرمے آئے ہیں ان کی نوکییں چلیں گی تین کروڑ رہی ہیں لیکن جو اس سرویٹ کے لئے چیز آئی ہے کہ تو امیر تک آتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کو لوک ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑا تو میں آپ کو کہتا رہا کہ آئے ایک دران خان کو کہتا لوک ڈاؤن میں میں اپنے گاہ میں لوک ڈاؤن ہونا تو مجھے کیا فرق کرتا ہے مجھے دکھا بھی مل رہی ہے دکھا بھی مجھے دکھا بھی مل رہی ہے لوک ڈاؤن کیوں میں تو چھوٹی ہے لیکن دکھا بھی مل رہی ہے لیکن دکھا بھی مل رہی ہے پہلے دکھا بھی مل رہی ہے ان کا آج یہ ہندوستان میں یہ بات ہے آج پاکستان کیوں بچا دیکھو ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہونا تھا ہم کیوں بچیں ایک تو ہم بچے نہیں کہ ہم نے بڑی طرح راپ ڈاؤن کیا ہم نے بڑی جلدی اپنی تنسٹرکشن کھول دی ہم نے دیان دیلہ کو میں کہا کہ جو اناج کی جو بھی کچھ کر رہے تھے آت کے در اس کو نہ آت کے رہے تھے اس سے ہم بچے اور اسی چیز اور مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ جس طرح ہم نے پیسہ پاڑتا ہم نے تقریباً ایک سو دیس ارد روپیہ پاڑتا تقریباً ایک اور بیس سا خاندان ہم نے اور سب سے غریب خاندان تھے اس کی وجہ سے بھی آج ہمارے وہ حدات دیئے جو کہیں بستان ہیں میں دوسری پاڑ آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ آنے والے دلوں میں پاڑتا ہے پاڑتا ہے کہ یہ اموان پاکستان میں پڑے گی یہ سائل دنیا کے در جو کرونا وائلس کو آپ کو دیکھیں تو وہ ہے کہ کیسے جاتی ہے کہ پہلے ہی اوپر جاتی ہے اور پہلے وائلس نیچے آنے جو کہتا ہے یعنی جو انفیکشنز ہیں وہ دیچھے آنے جو کہتا ہے ہماری پاڑتا ہے ہماری پاڑتا ہے ہماری ابھی اوپر جاتی ہے لیکن جو اقلاف کے لئے ہیں میں نے یہ بتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں پھر میں بار بار آپ سے یہ کہا ہوں گا کہ جو میں آپ سے امیتگار رہا ہوں لیکن یہ ایک مشکل بارتا ہے صحیح انہوں نے مشکل بارتا ہے جو قومیں بلکے اس کا مقابرہ کریں بھی ان کا بات اتنا مشکل نہیں ہوگا بنسبت ان قوموں کے جدر انہوں نے اتیار کرتا ہے ایس او فیز جو والد ایلیگرام چپا کرتا ہے اب ہندوستان کے صرف آخر میں باتیں کریں کہ جو لوگوں میں کہتے تھے کہ ہندوستان میں میں بڑا چاہ راک ناؤں لگایا یہ سوچ لیں کہ آج ہندوستان یہاں وہاں ایسے پہنچ رہے ہیں کہ ایک طرف تو غربت تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس حضرت دچھتا تب کا پسٹی ہے دوسری طرف ان کے جو ہسپتال ہیں ممبئی میں اور دلی میں وہاں جگہ نہیں ملنے ہی لوگوں کی یعنی ان کی انفیشن بھی پڑھ لیں ہیں ان کی امباد بھی پڑھ لیں ہیں لیکن اس کے پاوجود وہ اس نتیجے لگ پہنچے ہیں کہ اب وہ وہ مزید لوگ ڈاؤں نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ ڈاؤں میں کھوتے آ رہے ہیں یعنی وہ اندھر ہی آ رہے ہیں جہاں میں اور میری ٹیم پہلے دل سے کہہ رہے تھی کہ اس کا حل مکمل لوگ ڈاؤں نہیں ہے اس کا حل سمارٹ لوگ ڈاؤں ہے یعنی اکل سے ہم ہمارے جیسے موٹوں میں ہم اپنا کاروبار کی لوگوں کو چلتا جائے اور پھر ایک اس طرح کریں کہ ایک ٹریک اور ٹریس کریں یعنی محبود اندھروں کے در جب پہلے گئے ان کو ڈاؤں کریں اور اس کے لئے میں لیکن آپ کو ہم نے جو اور آج ہم بڑے خوش جس پتا ہے کہ ہمارے پاس دس آٹھ ٹیلی فورس ہیں نوجوانوں کی جو آئے دنیا بھی سمجھ رہی ہیں کہ یہ صرف ایڈنسٹریشن آگے نہیں کر سکتے ایڈنسٹریشن نے اپنا کام بھی کرنا ہے وہ سارا کچھیں کر سکتے لہٰذا آپ کو والنٹیر سے ہی جو ہم نے ٹیلی فورس جمع کی ہوئی ہے اور اس کا کام ہی ہوگا جو آپ آگے بتاؤں گا کہ جو ایسو پیس ہے یہ ضرورت ہے ہمارے ملک کی اس لئے کہ ہم لوگوں کو آگا کریں جب تک لوگوں کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ اگر آپ ایسو پیس کے نہیں چلے گے تو یہ پھیلتی جائے یہ تیزی سے پھیلیں گے اور اگر یہ تیزی سے پھیلیں گے جس طرح پریشر پٹا شروع ہو گیا ہے اسپتالوں میں میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اسی یہ جا رہے ہیں جو لوگ احتیار کریں کیونکہ اسپتالوں میں پرشن آگا ہے تو جیسے جیسے پرشن بڑھتا جائے گا ہمارے اسپتالوں میں وہ لوگ جو اسپتالوں میں ہمارے پاس دکتی جگہ نہیں ہیں یہ یاد رکھیں کہ امریکہ کیسے دکھائیں کہ نیو یورک جو دنیا کا صحص ہے نیو شہر ہے نیو یورک دنیا میں کوئی شہر ہے تعمیر میں جو نہیں ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی اسپتالوں میں جا رہا ہوا ہے ان کو بھی مشکل پڑھ گئی تھی وہاں بھی ویڈیلیٹس کی کمی ہو گئی تھی ادھر بھی جو میڈیکل سٹاف ہیں جو ہیلتھ ورکرز ہیں ادھر بھی ان کو پر پرشن پڑھ گئی تھی تو ہمارا موٹ جدر پہ نہیں ہم نے صدقر صاحب نے خرچی نہیں کیا اپنے اسپتالوں پہ جدر پہ ہمارے ہمیں یہاں صاحب ایک بدار ان کا تو خانسی پہ ہوتی پاکستان میں ہلتھ سسٹم کے کیا علاق تو ان کتنا یہاں خرچے کی ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے کو ٹھیک کرنے کی جو اسپتالے چھلتے ہیں جب آزاد ہوئے پاکستان گورنڈ ہسپیٹل آہستہ آہستہ سب کو پتا ہوں گا کیا ہے؟ ان کے تو اپنے باہر آج پہ لگتا ہے؟ یہ آپ کے سمجھنا ہے میں آخر میں بھی آپ سپاہ کرنا کہ کتنا ضروری ہے اس قوم کو سمجھنا کہ اگر ہم ایسو پیس پر نہیں جائے اگر ہم انتیار نہیں جائے تو اس کے پھر آگے اسٹال جو ہمارے اسٹالوں پر پڑھیں گے اور جو اگر آگے بچارے لوگ ہوں گے جو پچپیس سٹھیں گے جو ہمارے بزرگ ہیں جو بیمار لوگ ہیں جو بزرگ پڑھیں گے اسٹالوں کی ہم ان کی جانوں خطر اٹھا رہے ہیں میں علیہ السلام پہلے آپ کے ساتھ میں یہ رکھوں کہ ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں پہلے تو میں پہلے تو میں پہلے تو آپ یہ بتانا خاص بات ہوگی کہ اب سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پرائی منسٹر آفیس سے مسالے بول کا جائزہ نمونا کہ ایسو پیس کے اوپر یعنی جو ہم نے شرائع دی ہیں کہ جو بھی جو بھی ایسو پیس کے اوپر جو بھی ایسو پیس کے اوپر کنڈیشنز پر کے ایسو پیس پر چلنا ہیں وہ اب میں یہاں سے منونا کروں اور میں آج میں پہلے پس میرے پس رپورٹ آگئے ہیں ہنجاب میں سن میں کتے کتے اسو کیسیوں پر عمل کیا گئے قبر ختم پا میں تو ہر جگہ کے آپ کے روپس رپورٹ ہے کہ مسجدوں میں کتا اتران کیا جا رہے ہیں اگر عدالتوں میں روم جا رہے ہیں تو اس پر کتا اتران کیا جا رہے ہیں پاپلک آفیسز میں پارکس کے اندر پاپلک پارکس کے اندر انڈسٹری کے اندر شاپنگ مالز کے اندر دکانوں کے اندر روپر ٹراسپورٹ جب جا رہے ہیں تو سپرڈوں کے اندر آمن کر رہے ہیں اور انٹر سٹی کے اندر پرائیٹ ٹراسپورٹ کے اندر یہ اب بلے پاس ہر روز رپورٹ آیا کریں اور اس رپورٹ کے اوپر اپلسٹریشن کے ساتھ ملکے اور اپنی ٹائے فورس کے ساتھ ملکے ہم ایکشنے دیں ہمیں جب پتا چاہیے ہیں کہ کوئی کونسا صوبے نے اگر بلک گا ہوں کہ ان کے پرابن کیا جارہا پھر ان کو بند کیا جارہا جو سپرڈوں کے مطلب یہ تھا کہ ادر سے جدر سے پھیل رہی ہیں اس جگہ کو بند کر دیا جارہا لہٰذا جو میں سب سے پاتھ جا رہا ہوں جو ہمارے دکانوں نے ہمارے مانس کے ہمارے ٹراسپورٹ کے جتے کی لوگ ہیں جو بھی منجرز ہیں میں آجاب سب کو کہہ رہا ہوا کہ یہاں سے مانس کے کیا جائےگا اور جو جو عمل نہیں کیا جائے گا وہاں بند کر دیا جائے گا اگر وہ دکانوں نہیں کر لیں دکانوں رہے کان رہے دی پان گا مولد انس کو بند نہ دے فیکرے کارین ہمارے دیکھرہ گی تو انس کو بند کر دیا ہے اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے کہ تھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے تو اس ایریا کو کارٹن اوف کر دیا جائے گا اور یہ جو ہماری فورس ہوں گی مدد کرے گی جو ٹائٹر فورس ہے یہ مدد کرے گی ہے انفیسٹریشن سے لوگوں کو عمل کروانے میں اب تک اتنا ہم نے زور نہیں ڈالا کیونکہ ہم دیرے لہتے ہیں پہلے کہ ہم نے ڈیٹا کے لئے کر رہے تھے تو اب جو ہمارے پاس ڈیٹا آرائے میں آپ کو آج کے لئے چاہتا ہوں کہ ہم افسادی کریں میں یہاں سے پیٹھ کے پورا جائزہ جنوں گا اور پوری اپنا آپ کی اپنیشٹریشن کے لئے ہے پوری افسادی کروں اس کے لئے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہتر ہم کی آنگل میں جانا ہے پہلے کہ یہ سب سے ادھر پریشن پڑا ہوا ہے ہمارے ہیلپورکز کے اوپر ان کے لئے ہمیں سپیشل پاکٹیج دیار کریں میں آپ کے داکٹرز اپنے نرسز جو ہسپرز بکامر کرنے والے ہیں سارا بھی امرہ ہے میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مشکل بات ہے یہ آپ اللہ کا کام کرنے مجھے پتا ہے کہ آپ کو پرشن ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جانس آب کو زیادہ ہے وائرس پر لگے لیکن میں سہم آپ کو یہ کیسے سکتا ہوتے پتا جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں جب یہ ریفیکشن ہے دنیا میں سب سے کھا ہے بہت کم لوگ ایک فیسٹ سے بھی بیچے جو لوگ وہ بھی مہتے ہیں یاد ہو جانا ہوئے ہیں یا ان کو پہلے سے کوئی بماری گونٹ پرشنوں کیا جائے بھی چیزی ہو لیکن اس کے دعوام میں اپنے ہر پاکست کو خاص کر رہا جاتا ہوں کہ دیکھیں اس کو آپ نے جہاد سمجھے گورنٹ کی طرف سے میں آپ کو کہا تو ہم آپ کی ہر مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم آپ کے لئے آپ ایک انشاءالہ سپیشل پیٹل لے کے لئے ہیں دوسرے طور پر آپ نے رہے کہ اب ہم ڈیٹا مینجرز سارے پاکستان کے سپیشل پیٹلوں کے لگتے رہے ہیں یہ ڈیٹا مینجرز ہمیں سارا اور کوئی سلسلہ فیڈپیک دے رہے ہیں کیونکہ جب تک ہمارا ڈیٹا ایک انشاءالٹی ہوتا ہے جب تک ہمیں انفومیشن سے لگی بلتی تو اس کے اب تک ہم قدم بھی سے نہیں ہوئے ہم سب سے سٹیپس کے لئے سے تھے تو اب میں نے خیصت کیا ہے کہ ہم ہر ہسپنٹ کے لئے اپنے ڈیٹا مینجرز جو ہمیں مسلسل فیڈپیک دے گئے میں اپنے لوگوں پر نہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج جہتر آج ہم کھڑے اور جب یہ دیکھونا بارس کیوں گئی مارچ میں تو تب سے اب تک ہمارا سپنٹ کیا رہا ہے یا ہم نے کیا کہا رہا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے کیا 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 ہے تب سے آپ آئے ہیں جب ہم جب دیشتر ہوئی کرونا بارس تو صرف پاکستان میں دو ٹیسٹن ڈیوالٹریز تھی جو ٹیسٹ نے دی کرونا بارس سارے پاکستان میں دو آج ایک سو ساپر جب اس نو باتا تو ہمارے پاس صرف پانچ سوٹ ٹیسٹ کی کپیسٹی آج ہم چار گھنٹ پچیس نارٹ ٹیسٹ کرسکتے اور ہمارے پاس کپیسٹی دارہ نارٹ ٹیسٹ کی کپیسٹی جب یہ شروع ہوئی تھی تو سارے پاکستان میں کتنے کتنے ویڈیلیٹرز تھے جو آئی سیٹی پیٹس کے ساتھ ویڈیلیٹرز ہوتے اٹھائیسٹو آج پاکستان میں چار ازار آٹھ سو اور اس کے اوپر ہم نے چار ازار آرڈر یاد رکھیں کلو ویڈیلیٹرز ہیں بارہ آٹھ مہنے ٹیسٹی بارہ آٹھ مہنے ہاں سوئے یہ میں کلیر کروں کہ بارہ نارٹ ٹیسٹ مہینے کیا ہم کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیلیٹرز کا پر سے پتا دوں اٹھائیسو دے آج چار ازار آٹھ سو ویڈیلیٹرز ہیں آرڈر کیے ہوئے ہیں چار او سو مسئلہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت ویڈیلیٹرز کی شارج ہے پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں ہمیں ٹرائلز کر رہے ہیں پاکستان میں بارہ نارٹ ٹیسٹ لیکن ان کی اپنی ٹیسٹنگ ہوگی ہے تو بھی ٹاکم کہلے سے کہ پاکستانی ویڈیلیٹرز کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی جو آئی سیو بیٹس تھے جو ست سے زیادہ پریشن سے پڑھا ہوئے آئی سیو بیٹس تھا آئی سیو بیٹس تھے آج ہمارے پاس تیرہ سو آئی سیو بیٹس زیادہ کہ انہیں ہم کر سکتے ہیں تو کہتے لئے آپ کو بار کرنے چاہیے تھے اس کا ایک مسئل ہے کہ تو آئی سیو بیٹس کے لئے جو ستاف چلیے جو نرسز چلیے ہیں وہ بڑی سپیشلیٹس چلیے ہیں سپیشلیٹس چلیے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ بھی آپ کو کریں گریش پورس کر رہے ہیں کہ جلدے جلدے ہم ٹرین کریں سٹاف کو تو بیٹس کی ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے ہمارا رینٹلیٹس کا جلدے جیسے دسٹوائے گئے اور دوسرا کے ٹرین سٹاف کی عبدیالی کے مارے گئے اور پھر جو آکسیڈن جس کے اسے سے بہت ضرورت پڑی ہوئے ہیں آکسیڈن کی ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ مزید آکسیڈن کی بیٹس ہیں وہ ہم دو ہزار بیٹس کا اضافہ کریں ایک ہزار بیٹس انشاءاللہ ہم جنو تک اور پھر سے رکاوٹ ہے اس میں ٹرین سٹاف کیوں اس کو بیٹس میں ٹرین کریں اور انشاءاللہ جلائے میں ایک ہزار آکسیڈن منفیٹس اور ہم پروڈیوس کر رہے گئے یعنی سائے سکھوں میں آخر میں صرف آب سے جو آخر میں بار بار میں کہتا ہوں میں آج پھر آب سے کہتا ہوں لیکن کمل پوری کوشش کر رہے ہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو انہیں کیا مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری جو ہماری ٹیم تھی جو ہروں صبح فیکت تھی ہے جو پروجیکشنز بھی کرتی ہیں اور آپ حران ہوئے کہ ابھی تک جو بھی پروجیکشنز لیتی ہیں تقریباً وہ اس سے کم ہوئی ہے کیونکہ آپ نے صرف آپ تک زیادہ بڑے رہا دیں گے تو ابھی تک تو پروجیکشنز کم ہوئی ہیں لیکن انہیں اسی طرح چاہ رہے ہیں اب جدر آج ہم کھڑے ہیں آخری بات جدر آج ہم کھڑے ہیں کہ اگر ایسو تیز کے اوپر ہم بھی یہاں سے آپ کوئی طرح سختی کرے گیا اور اگر آپ بھی تو پروجیکشنز انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہ جو جو خطرہ ہے کہ بہت زیادہ کیسے دیتا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے ہوگا جائے گے ہم پھر بھی جو آپ پر ایک کرتے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس سے سکھو کر رہے گے ہم ہم ہمارے گیون کہ ہمارا ہل سسٹم مولیں گے انشاءاللہ ممزار کر رہے گے لیکن اگر ہم نے اس اوپر نام نہیں کیا اور جس طرح کی میں آپ روائی دیکھنا ہوں وہ درسور سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دور عوام ہیں وہ پڑی ناپر پائی کر رہے گے وہ لوگوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب کورونا دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پتہ نہیں کوئی مرائے کورونا کی وجہ سے یہ بڑی خطر تھا یہ سوچ ہے کہ انہیں دیکھیں کورونا نے پڑھنا ہے اور صرف ہم تب اس مشکل سے پچھا سکھا جو ہم سپجھ رہے ہیں کہ اگلے مینے میں جو سب سے جو پیک ہوگی وہ اگلے مینے میں جلائے ہوگی قرآن کے اندر اللہ نے کہتا ہے کہ اتیار اللہ سے نمان لو کہ اتیار ہم جب نماز پڑھتے ہیں تم سپسی ایک طرح سے مانتے ہیں کہ اللہ ان کی راستہ پڑھا جن کو پھرے نمتے پڑھشی ان کو نہیں اگر راستے پہ جلے گئے ہیں ابھی تبایی کے راستے پہ جلے گئے ہیں یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ دو راستہ مانتے ہیں جس کا دعنیم دے پڑھتے ہیں ان کو جن رہے پہ دیتے پڑھتے ہیں ہر بند ہمارے صاحب میں دو راستے پڑھتے ہیں ایک طبائی کا راستہ ہوتا ہے اور ایک کو راستہ جس میں برکت اس سے آتی ہے میں آج آپ سے تاقیب کرتا ہوں میں اپنے ٹیم کی طرح سے ہیلپ ورکرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز اور نرسرز ہیں کیونکہ وہ سب زیادہ پریشر ہے ان کی طرح سے آپ میں تاقیب کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جان ایس اوپیز دے رہا ہے اس کو ایک اپنی ایسی شکری سمجھیں کہ آپ میں لوگ بھی جانے نہیں جانی ہے ایس اوپیز پر جل کے بلڈ پریشر ڈائیوٹیز اور بڑے لوگ ان کی جانوں خطرے میں ان کی جانے خطرے میں آتے لی اگر ہم اتیار نہیں کریں اور میں بھی آپ سے امید رکھتا ہوں یہاں سے پیٹھ کے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ سخت اب سے اتیار کرنا شروع کریں تو وہ مشکل وقت نہیں آئے گا جو اب روزな طور پر جلی اور آجام کی ملتا ہے بہتار ہے بیان چکار ایسی طرح ایسی طور پر جلی بہتار ہے ایسی طور پر جلی